وائرل پوائنٹ کے معزز نظرین پاکستان کے صدر نے آج پاکستان کے اس بدبودار نظام کے اوپر باقاعدہ سرجیکل سٹرائک کر ڈالی کل سے پاکستان کے لپافہ صحافیوں کے ذریعے حبریں چلوائی گئیں کہ صدر نے افیشل سیکٹر ایک اور آرمی ترمیم بل دوہ دار تئیس جو ہے اس پر دستہت کر دیئے ہیں جس سے کسی کے گھر میں گھس کے کوئی بھی واردات کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ غدار ہے یا جو کچھ بھی ہے لفافوں نے یہ حبریں چلوائیں لیکن آج پاکستان کے صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے اوپر یہ پیغام دکھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے افیشل سیکٹر ترمیم بل دوہ دار تئیس اور پاکستان آرمی ترمیم بل دوہ دار تئیس پر دستہت نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستہت شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ بل واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے حلاف گیا اللہ سب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے اب اس کے آنے کے بعد حق تو یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے پوری کی پوری قوم سامنے کھڑی ہو جائے اور وہ یہ سوال کرے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کے سب سے زیادہ سینئر یا آپ یہ کہنے سپریم کمانڈر جو ہے اس کے ساتھ یہ قدداری کس نے کی اس کے بجائے پی ڈی ایم اور لپاپوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدر پاکستان اسطیفہ دے دیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے حلاف انکوئری ہونی چاہیے جنہوں نے صدر کے ساتھ یہ قدداری کی اور کس کے حکم پر کی ان کو بھی سامنے لانا چاہیے تاکہ ایسے لوگ کے برد کے انجام تک پہنچ چکے جو بار بار جمہوریت کے اوپر چھبے خون مارتے ہوئے نظر آتے ہیں صدر آرف علوی نے یہ جو سٹروک کھیلا ہے اس نے پوری دنیا میں پاکستان کے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے پاکستان میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے وہ کسی بھی مارشلہ سے کم نہیں